بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب مسلمی نون کو مزید وقت دینا ان کی حکومت کو مزید وقت دینا جو انہوں نے بربادی کرتی ہے تباہی کرتی ہے اب یہ حال ہے کہ جیسے تھکے ہوئے خسنوں سے ناچ گانا یا ڈانس کروانا یہ انہوں نے کہا ہے اب ویسے تو اس حکومت کے ہوتے ہوئے خسنوں سے قاتلانہ حملے بھی کروائے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کون تھے کہاں سے آئے کہاں چلے گئے اور یہ بار بار ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح روح حسن پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کے چہرے پر تیز دھار آلے سے حملہ کیا گیا اس سے پہلے سینئر صافی سمیہ برہائیم صاحب بھی اسی طرح ان پر بھی حملے کرنا ہی کوشش کی گئی تھی تو آپ یہ دیکھئے کہ اب ہوا یہ ہے کہ یہ میں پوری تفصیل اس لیے بتا رہا کہ اس شخص کا نام بغیرہ جن کو نہیں پتا بہتر ہے نہ پتا وہ پتا نہیں پھر یہ کیا اس کے خراب مزید کروائیں ڈسٹرک صاحب آل کا یہ ہے جی معاملہ اور اس میں ہوا یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے واتس ایپ گروپ میں پنجاب حکومت کے متعلق کچھ لکھا تھا اور اس پر کیا ہوا ہے کہ چیچا بطنی کے سپیشل ایڈوکیشن سکول کے ہیڈ ماسٹر سپیشل ایڈوکیشن سکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں یہ ان کو شو کاؤز نوٹس جاری کیا گیا سات روز میں جواب طلب کیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے لکھا یہ واتس ایپ گروپ میں موجودہ حالات میں مسئلی قنون سے مزید حکومت کروانا تھکے ہوئے خسرے سے ڈانس کروانے کے مترادف ہے اب یہ انہوں نے کہا ہے دیکھئے موجودہ حکومت میں سکولز ہو رہے ہیں بند ان کو کیا جا رہا ہے پرائیوٹائز اور اس پر اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے پہلی ایڈوکیشن کا ہمارے برا حال ہے اور آپ خود اپنے بچوں کی پرائیوٹ ایڈوکیشن کے لئے کریں گے سرکار کوئی اچھی ایڈوکیشن نہیں دے گی سرکاری سکولوں کا جو حال آپ کے سامنے ہے سرکاری اسپتالوں کا حال آپ کے سامنے ہے اگر کسی نے کوشش بھی کی عمران خان نے کہ اچھا ایڈوکیشن کا سٹینڈرڈ بہتر کریں ہم سرکاری اسپتال لوگوں پر بوجھ کام کریں اور یہ کام کریں کہ ہم لوگوں کو کارڈ دے دیں صحت کارڈ دے دیتے ہیں جہاں سے مرضی وہ علاج کروائیں بجائے اس کے کہ آپ عرب ہا روپیہ لگائیں کسی اسپٹال پر سرکاری اسپٹال پر پھر وہاں رشوت بڑی چل رہی ہوتی ہے نظام خراب ہو رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کونوں اس کا دھیان رکھے غریبوں کو اس طرح خیال نہیں کیا جا رہا ہوتا آپ نے جانا ہے کسی سے کچھ کہلوا دیں تو ہو جائے گا لمبی لائن لگی بھی ہے وہ اس قصہ یہ ختم ہو جائے اور وہی رقم جو آپ نے اس طرح تنخواہوں میں دینی ہے ڈاکٹرز کو تنخواہوں میں دینی ہے سارے سٹاف کو تنخواہوں میں دینی ہے بلڈنگ بنانے پر دینی ہے اس کی منٹیننس پر دینی ہے پھر وہاں پر کرپشن پتہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے کس طرح ہر چیز میں مال میں وہ سب دیکھنا ہے آپ لوگوں کو رقم دینے وہی اور جہاں سے چاہیں وہ اپنا علاج کروائیں تو خود بخود لوگ پرائیٹ ہاسپٹیلز اور بہتر سے بہتر کمپٹیشن ہوگا کہ لوگوں کو اچھی سہولت دیں ورنہ وہ میرے پاس نہیں آئیں گے کہیں دوسری ہاسپٹیل چلے جائیں گے جہاں ان کو بہتر اور کم قیمت پر بہتر علاج ملے گا وہاں چلے جائیں گے لیکن انہوں نے وہ سارے منصوبے کا کبھڑا کر دیا پہلے یہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ تو لنگر خانے بنا رہا ہے یہ تو پناہ گھاہ بنا رہا ہے اور اب آپ دیکھئے انہوں نے پوری قوم کو اس طرح تکیل دیا ہے دس کروڑوں سے زیادہ اوپر چلے گئے ہیں بغریب لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں ایسے لگتا ہے کہ اب تو ہر محلے میں ہر علاقے میں اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے پناہ گھاؤں کی اور لنگر خانوں کی انہوں نے وہ باند کر دیئے ساری سکیمیں اور وہ یکسا نساب تعلیم وہ ایک پہلا قدم تھا تو سکیمز تو تھیں لیکن ابھی ڈھائی تین سال میں ساڑھے تین سال میں کوئی کیا کر سکتا ہے تو عمران خان نے کوشش تو کی بہرحال اب یہ آ کر آپ دیکھئے کہ چیزوں کو کس طرح سے تباہ کر رہے ہیں جب آئین ادارے تباہ کر رہے ہیں تو ان کو اس سے کیا لگے تو لہٰذا اب ایڈیوکیشن کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں تو انہوں نے کہ کہیں بڑھاس نکالی کسی اپنے پرائیویٹ کسی ذاتی گروپ میں تو اس کا اب یا حالہ کے جی شوک آز دیں لیکن بات یہ ہے کہ کس کس کا مو بند کریں گے کس کس کی زبان کٹیں گے یہ ہر جگہ پر ہو رہا ہے ہر طرف ہو رہا ہے اور آپ دیکھئے کہ ہاں تو اب یا حالہ کے جی بیکریز کے باہر جلسے ہونے لگ رہے ہیں کسی سے بھی آپ گفتگو کر لیں آپ اپنے اردگرد دیکھ لیجئے لوگوں سے بات کر لیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس حکومت کے بارے میں اس موجودہ فرسودہ گندے بدبودار غلیز نظام کے بارے میں جو عام آدمی کے لیے کچھ نہیں دے رہا جو صرف اشرافہ کے لیے بنا ہوا ہے اور آپ دیکھئے کتنا بڑا سکنڈل آیا ہے کہ آئی ایم ایف کو کہا انہوں نے بریفنگ دی جا کر کہ جی آئی ایم ایف کی شرط ہے اور اس لیے ہم نے رقم پوری کرنے کے لیے چھ سو ملین ڈالر کا ساٹھ کروڑ ڈالر کا تاریخ کا مہنگا ترین گیارہ فیصد شرط پر قرض لے لیا ہے آئی ایم ایف کیا رہا جی ہم نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی تھی کس کس کو نوازہ جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کوئی اس میں کک بیکس لیے گئے ہیں کتنا مہنگا ہم قرض لیں گے اور بینک کو بھی فائدہ وہاں پر جو اب سران بیٹھے ہیں جو نے پروو کیا ان کو بھی فائدہ کیا ہے اس میں تو یہ بہت بڑا سکینڈل آج سے ستا پتا لگے گا لیکن ابھی تو سوال توٹ گئے ہیں تو یہ اشرافیہ کے لیے ساری حکومت ہے ان کے لیے کام ہے غریب آدمی کا سر لینا دینے کچھ نہیں ہے آپ نے اگر بچوں کو اپنے ایڈوکیشن بہتر دینی ہے پرائیویٹ دیں علاج بہتر کریں پرائیویٹ کریں گھر لینا ہے پرائیویٹ سائٹی میں چلے جائیں آپ جو چیز چاہیے اگر آپ کے پاس لقم ہے تو اپنی بجلی کا انتظام کر لیں حکومت ورنہ آپ سے خون نہیں چوڑ لے گی اتنی مہنگی بجلی کرے گی آپ سولر پر چلے جائیں اور اس میں بھی آپ دیکھئے کتنے مسائل ہوں گے تو خیر جہاں بھی آپ جائیں اگر آپ کو پیسہ ہے تو اپنی سکیلوٹی کا انتظام خود کریں حکومت آپ کو سکیلوٹی نہیں دے گی یہ تو اس ملک میں ہو چکا ہے پانی کا انتظام آپ خود کریں خریدیں صاف پانی حکومت آپ کو صاف پانی بھی نہیں دے گی کوئی سہولت نہیں دے گی اچھا ایک اور خبر جو سپریم کورٹ سے دیکھئے بارداد یہ کرنا چاہ رہے تھے تو اب وکلا اس کے آگے ڈٹ گئے ہیں اور یہ بلال عمر بودلہ ایڈوکیٹ نے کہا ہے ہم وکلا نہ تو کوئی شیطانی ترمیم ہونے دیں گے اور نہ ہی کوئی ایکسٹینشن ہونے دیں گے اس تحریک کا آج آغاز ہو گیا ہے وکلا تحریک کا وہ کہنے جی آج آغاز ہو گیا ہے کیونکہ وکلا نے جا کر سپریم کورٹ کے باہر جس طرح سے احتجاج کیا اور وہاں پر کار جی یہ شیطانی ترمیم ملانا چاہ رہے ہیں اور اس میں اب اور بہت بڑی خبر ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے کہ قاضی فائصہ کو کسی صورت ہم ایکسٹینشن نہیں ہونے دیں گے یہ جے یو آئی کی طرف سے یہ آگیا ہے بیان اور وہ کہہ رہے ہیں وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ جی وہ ختم نبوت کے والے سے جو کیس آیا تھا اس پر جس طرح سے بھی معاملہ ہوا تو ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ جی ایسے شخص کو جس نے اس میں بار بار یہ فیصلہ دیا اور پبلک پریشن میں واپس دیا تو ہم اس کو کس طرح سے آگے کر دیں یعنی ایکسٹینشن دلوا دیں اس کا سارا بانجا ہے یہ عبدالغفور ایدری صاحب نے کہا اس پر ہم ڈیٹیل میں آگے بات کریں گے سپریم کورٹ میں آج ہی ایک اور واردات فارغ ہوئی ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے دورپنی بینچ نے این اے ستانوے میں دوبارہ گنتی کی مسئلی نون کی امیدوار کی نظر ثانی درخواست بھی خارج کر دی پی ٹی آئے کے سادولہ بلوچ کو ہی کامیاب امیدوار قرار رکھا ہے برقرار رکھا ہے ان کو اور چونکہ میں نے آپ سے ارز کیا نا کہ یہ کئی بارداتیں ڈال چکی ہیں اور ان کا خیال تھا قاضی فائصہ صاحب ہیں سپریم کورٹ میں چیپ ایسیس تو بس جتنی سیٹیں واپس لے سکتے ہو تاریکہ انصاف جو جیت گئی ہے پہلے ان پر ڈاکہ ٹو مارا اتنے ڈاکے مارے ہیں لیکن اس کے باوجود ہی پتہ لگا کہ ابھی بھی کام ہے دو تائیک سریعت نہیں ہو سکی تو اب کسی طرح سے ری کاؤنٹنگ میں سارے بارداتیں ڈال دو تو اس میں ان کو ایک بڑا دھچکہ مل گیا ہے سلمانک ملاجہ صاحب بھی پہنچے جناب اور وہ کلا کے ساتھ شامل ہوئے ہیں احتجاج میں اور اب سیکرٹری جنرل ہیں طریقہ انصاف کے کہتے ہیں کالے قانون کے تحت کالی عدالت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام اپنی طاقت سمجھیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر نکلیں پاکستان طریقہ انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمانک ملاجہ کی گفتگو بہت ہی کمال کرتے ہیں سلمانک ملاجہ صاحب اچھا اب آخر میں جناب آج یہ کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے کیا پیغام دیا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ کیا سوچ رہے ہیں جیل میں کہتے ہیں طریقہ انصاف کے بانی پاکستان طریقہ انصاف اڈیالا جنرل میڈیا سے جو بات چیت ہوئی ہے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ان کی طرف سے طریقہ انصاف کی طرف سے اڈیالا جیل میں آج میرا ایک سال پورا ہو گیا ہے ان کا خیال تھا کہ یہ ٹوٹ جائے گا اور چکی میں نہیں رہ سکے گا میں 21 سے 22 گھنٹے چکی میں رہتا ہوں گرمیوں کے دنوں میں اتنا پسین آتا ہے کہ جو کپڑے پہنتا تھا وہ بھی مسلسل گیلے رہتے تھے جیل عملے نے کہا کہ خان صاحب کپڑے بدل لیں یہ پھٹ جائیں گے ان کو پتا ہی نہیں کہ ایک سپورٹسمن کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے سپورٹسمن کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے دباؤں میں رہنے کا عادی ہوتا ہے ایک سپورٹسمن اپنے جسم کو ہر طرح کا سٹریس دے کر تیار کرتا ہے اور میں نے جس طرح کی سخت دماغی اور جسمانی ٹریننگ سے خود کو گزارا ہوا ہے اس نے مجھے ہر طرح کی سخت جسمانی اور دماغی تقلیف کے لیے تیار کیا ہوا ہے اور میں کسی دباؤ اور تقلیف سے گھبرانے والا نہیں ہوں ایسے میاں نواز شریف صاحب تو کہتے تھے اسی اگر اتر گیا تو وہ خدا نخواستہ دنیا سے ہی نہ چلے جائیں اور ہسپٹل پورا ایک طرح سے ایمبولنس وہاں پر موجود تھی راؤن ڈا کلاؤ ڈاکٹرز تھے گھر کا کھانا تھا بڑا کھلا ان کو نظام ملا ہوا تھا کمرے ملے ہوئے تھے مشقتی ملے ہوئے تھے ان کے اپنے لوگ جن میں سابق گورنر زبیر صاحب بتاتے ہیں کہ کئی گھنٹیاں ملاقاتیں کرتے تھے اور کوئی تعداد کی کوئی قدغن نہیں تھی دس بارہ لوگ ایک وقت میں بیٹھتے تھے پھر اوٹھتے تھے دوسرے آل جاتے تھے تو چھے چھے آٹھ ہٹھ گھنٹیں ملاقاتیں ہی جاری رہتی تھی یہ تھا میاں نواز شریف صاحب کا حال اس کے باوجود کہتے تھے نکال لو یہاں سے اور پلیٹرٹس گر جاتے تھے اور وہ آگ گئے ڈیل کرتے عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ جی میں اکیلا رہتا ہوں اور اتنے مشکل ہڑاتا ہے پھر بھی میں ڈٹا ہوں کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہوتی ادارے اور اخلاقیات جب تک تباہ نہیں ہوتے ملک تباہ نہیں ہوتے اگر ایسا ہوتا تو جاپان آج ترقی کر کے یہاں نہ پہنچتا ہوتا جاپان پر دو ایٹم بم گرے دس سال میں وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا کیونکہ جاپان کے ادارے تباہ نہیں ہوئے تھے ایکسٹینشن مافیا ناجائز توصیل لینا چاہتا ہے گینگ آف تری مافیا اپنی توصیل کے لیے ملک کے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے حمود الرمان کمیشن ریپورٹ کا خلاصہ ہے کہ ایک آدمی یعنی یعیہ خان نے اپنی ذاتی طاقت کو بڑھانے کے لیے ملک کی جمہوریت کو تباہ کر دیا تھا ملک کو اس وقت اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور ہم دنیا میں بھی زلیل ہوئے ہمارے نوے ہزار فوجی قیدی بنے اور پچاس ہزار پاکستانیوں کو قتل کیا گیا حمود الرمان کمیشن ریپورٹ کئی دہائیوں تک چھپائی گئی کمیشن ریپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے سبق سیکھو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قاضی فائزیسہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے قاضی فائزیسہ ان کا ایک کھلاڑی اور سکندر سلطان راجہ دوسرا کھلاڑی ہے تھرڈ امپائر ان کا کپتان ہے جو سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے قاضی فائزیسہ ہم پر ہونے والے ظلم کو تحفظ دیتا رہا ہے بطور چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا فرض تاکہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ملک میں مسلسل انسانی حقوق کی خلاف برزی ہو رہی ہے اور قاضی فائزیسہ اس سب پر خوش ہے ہمارے آٹھ فروری کے کیس کو آج تک قاضی فائزیسہ نے نہیں سنا ہم نے متعدد بار قاضی فائزیسہ سے استعداء کی کہ نو مئی پر کمیشن بنائیں لیکن آج تک نو مئی کی تحقیقات کے لیے کمیشن نہیں بنا جس بھی کیس میں پاکستان طریقہ انصاف نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پر صاف اور شفاف تحقیق کے لیے کمیشن بنایا جائے قاضی فائزیسہ نے اس کی مخالفت کی اور جو طاقتیں تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہی تھی اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف برزیوں ملوث تھی قاضی فائزیسہ ان کو تحفظ فرام کرتے رہے ہیں ان کو تحفظ فرام کیا ٹرائل کے بغیر ہمارے لوگ سولہ ماہ سے جیلوں میں قید ہیں محمود الرشید اور اجاز چودری بیماری کے باوجود جیلوں میں قید ہیں قاضی فائزیسہ نے ایک بھی جوڈیشل انکواری نہیں کروائی مغربی طاقتیں فلسطین میں سیز فائر اس لیے نہیں کروا رہی ہیں کہ طاقت فلسطینوں کو پہلے کرش کیا جا سکے یہ لوگ بھی انتظار کرتے رہے کہ الیکشن سے پہلے ہم کرش ہو جائیں لیکن پھر آٹھ فروری کا الیکشن آ گیا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی جماعت الیکشن میں واضح برطری حاصل کرے گی جس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی عوام نے جس طرح آٹھ فروری کو خاموش انقراب برپرہ کیا اس نے ان کے حوصلے بری طرح پست کیے ہیں آئینی اور قانونی طور پر جیتی ہوئی پارٹی کو اقتدار ملنا چاہیے تھا قاضی فائز عیسیٰ کو بیکری میں جس نے ظلیل کیا اس کے بارے میں سامنے آ رہا ہے کہ اسے اٹھا لیا گیا ان کو ہوش کے ناکون لینے چاہیے اور شرم آنی چاہیے انسانوں کے معاشرے کو ڈنڈے سے نہیں اخلاقیات سے چلایا جاتا ہے ایک سو نمی ملین پاؤنڈ کا جو ہمپر کیس بنا دیا گیا اس پر ابھی تک بیس عرب کا منافع ہو چکا ہے یہ آج تک ثابت نہیں کر سکے کہ وہ غیر قانونی یا ناجائز پیسہ تھا القادر ٹرسٹ سے مجھے ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا نہ ہونا ہے تین سو پچاس سو کنال ارازی القادر ٹرسٹ اور ایک ہزار کنال ارازی نمل یونیورسٹی کی ہے القادر یونیورسٹی کے لیے زمین ملک ریاض نے ٹرسٹ کو ہتیا کی اگر ٹرسٹ نہیں چلتا تو زمین واپس ڈونر کو چلی جاتی ہے پینتیس سال سے فلاہی دارے چلا رہا ہوں شوکت خانہ مسپطال کے لیے ہر سال دس عرب روپے اکٹھے ہوتے ہیں کسی بھی فلاہی دارے سے مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے نواز شریف اور زرداری چالیس سال تک دار میں رہے انہوں نے کوئی ٹرسٹ کیوں نہیں بنایا انہوں نے جالی اکاؤنٹس بنائے ہیں انہوں نے ملنے بنائی ہیں انہوں نے سر محل بنائے ہیں انہوں نے باہر ایون فیلڈ اور پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہیں اتنا کچھ تو انہوں نے کیا ہے وہ اپنی ذات اپنے خاندان کے لیے اور دبائی میں یہ انہی لوگوں کی اور سمیت دیوسروں کی بارہ رب ڈالر کی جہدادیں ہیں اور ان کے ایسیٹس ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ ٹرسٹ انہوں نے اپنے ذات کے لیے ضرور بنا لی ہوں گے یہ بھی اہاں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا عمران خان نے کہا جی رہو فسن دو تین مرتبہ جیل میں ملنے آئے تھے لیکن ان کو ملنے نہیں دیا گیا آٹھ ستمبر کے جلسے کے بعد واضح کر چکا ہوں کہ ہم کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ دائیں دکھا کر بائیں مارتے ہیں علی بن گھنڈاپور سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات تو کوئی فائدہ رہیں باجوا کے دور سے یہ ہمیں کہتے آئے ہیں کہ نیوٹرل کی بات نہ کرو جتنا ہم پیچھے ہٹتے ہیں اتنا ہی ہمیں کرش کرتے ہیں یہ پورے ادارے کی نہیں بادشاہ کی پالیسی ہے جسٹس منصور علی شاہ سے میری کوئی جان پہچان نہیں تیس دن رہ گئے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ کی بطور چیپ جسٹس تقدری کا اعلان ہو جانا چاہیے آئین بھی یہی کہتا ہے کہ سینئر ترین جج چیپ جسٹس ہوگا قاضی فائزہ کی تقدری کا تین ماہ پہلے اعلان کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکیاں ملی ہیں اس پر قاضی فائزہ نے کیا کیا قاضی فائزہ تو نیوٹرل نظر آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا یہ ہے جی عمران خان صاحب کی گفتگو اور آپ دیکھیں کہ جیل میں ہوتے ہوئی وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں اور جن تکالیف کا ان کو سامنا ہے اس کا بھی انہوں نے تھوڑا بہت ذکر کیا ہے مگر اب تو رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ جس طرح سے عمران خان کو جیل میں رکھا ہے آج تک کسی پلٹیکل لیڈر کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں رہا کہ جیل میں اس کے اس طرح سے ٹرائل ہوں 365 سے زیادہ انہوں نے کس طرح گزارے ہیں کیا کیا ہے اہلیہ سے ایک دفعہ بھی اس طرح تنہائی ملاقات نہیں ہو سکی اور کتنی مشکلات کا سامنا رہتا ہے اس پر بقاعدہ رپورٹس آ گئی ہیں اور تاریخ میں بھی لکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ سخت جیل اگر کسی پلٹیکل لیڈر نے کسی سربراہ نے کسی پارٹی کاٹی ہے تو عمران خان نے کاٹی ہے باقی تو کوئی قریب قریب سے بھی نہیں گزرا وہ تو اس سے بہت پہلے اس سے بہت زیادہ سہوتوں میں بھی کہ وہ اس طرح سے ڈکٹیشن نہیں لے رہے وہ اس طرح کی ڈیل نہیں کر رہے تو برنا تو بنیان عواز شریف آپ کے سامنے یہ مثال ہے یہ حمد نیر صاحب میں کہا ہوا ہے تو یہ جناب اس وقت حالات ہیں دعا میں یاد رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ